ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے وٹس اپ سے ڈاکومنٹ فائل یا پیڈی اپ فائل کیسے بھیجیں دوستو اگر آپ کو اپنے وٹس اپ سے کوئی ویڈیو فائل یا کوئی فوٹو فائل بھیجنا ہوتا ہے تو آپ اسے بہت ہی آسانی سے بھیج دیتے ہیں پر دوستو جب آپ کو کوئی document file یا pdf file بھیجنا ہوتا ہے تو دوستو پتہ نہ ہونے کے قرار آپ کو مشکل ہوتی ہے تو چلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیو سے کیسے کوئی pdf file یا document file بھیجیں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نہیں آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن کو دبا دے کیونکہ اسی طرح کا informative ویڈیو میں ہمیشہ اپنے چینل پر لے کے آتے رہتا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو فرسٹ ٹرک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیو پر direct جا کے کیسے file کو send کریں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اپنے ویڈیو کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو آپ اپنے اس number کو select کر لینا ہے جس کو آپ file بھیجنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ pin والے option پہ click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ document پہ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا تو آپ کو یہاں پہ three line پہ click کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ پھر سے three line پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ اپنے phone کے memory کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا interface آئے گا تو دوستو آپ کو یہاں پہ وہ فولڈر سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنا ڈاکومنٹ فائل یا پیڈی ایف فائل رکھا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا پیڈی ایف فائل اس ڈاکومنٹ والے فولڈر میں رکھا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو دوستو آپ کو سینڈ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس فائل کو سینڈ کرنا چاہتے تھے وہ فائل سینڈ ہو چکا ہے تو چلو دوستو میں آپ کو دوسری طریقے سے بتا دیتا ہوں دوسری ٹرک سے بتا دیتا ہوں کہ کیسے اپنے پی ڈی اف یا ڈاکومنٹ فائل کو وٹس اپ سے کسی کو بھیجیں دوستو اگر آپ ریڈی میں فون یوز کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فائل منیجر کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ مور پہ کلک کر دینا ہے اور اگر دوستو آپ سیمسنگ ویوو یا اوپو جیسے موبائل کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو فائل منیجر کو اوپن کرنے کے بعد دوستو اس فولڈر کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹ فائل یا پی ڈی اف فائل کو رکھا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ نام کا فولڈر ملے گا اس فولڈر کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اب دوستو آپ کو یہاں پہ اپنے موبائل کی جتنے بھی پی ڈی اف فائل ہے یا ڈاکومنٹ فائل ہے تو یہاں پہ مل جائیں گے ان فائلز میں سے دوستو آپ کو اس فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ سینڈ والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے وٹس اپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس کانٹیک کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ اپنا پیڈیا فائل بھیجنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سینڈ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کا فائل یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے سینڈ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دوسرے طریقے سے بھی اپنا پیڈیا فائل بھیج دیا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنا پیڈیا فائل جس کو بھیجنا چاہے بھیج سکتے ہیں بہت آسانی سے دو طریقوں سے تو چلو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اسی طرح کا انفورمیٹیو ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ اسی طرح کا انفورمیٹیو ویڈیو میں ہمیشہ اپنے چینل پر لے کے آتے رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند